رباب جب اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ رباب جس مقصد کے لیے عدیل کی گھر میں رہ رہی تھی وہ شرجینہ اور عدیل کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دینا تھا شرجینہ کے جانے کے بعد اس کا وہ مقصد تو پورا ہو گیا لیکن عدیل کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ دے اس لیے عدیل رباب کو بتائے بغیر اپنے ماں باپ کو اس کے گھر لے آتا ہے لیکن رباب جو کہ پہلے تو عدیل کے ماں باپ کو اس لیے برداشت کرتی رہی کیونکہ اسے ان کی نظروں میں اچھا بننا تھا اب عدیل کے ماں باپ تو رباب کی اصلیت کو اچھے سے نہیں جانتے کہ رباب کس قدر گھرٹیا سوچ کی مالک ہے عدیل کے ماں باپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو رباب جب انہیں دیکھتی ہے تو رباب کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ دن محبت سے بات کیا کر لی آپ میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر آ گئے آپ کی حمد کیسے ہوئی عدیل کے ماں باپ کافی زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم رباب کو والا سمجھتے رہے رباب کے دل میں تو ہمارے لیے صرف اور صرف نفرت ہے عدیل کے والد رباب کے رویے کی وجہ سے کافی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی زلط آج انہیں برداشت کرنی پڑی ہے اس سے بہتر تھا ہم اپنے گھر میں ہی رہتے رباب کی نفرت دیکھ کر اب عدیل کے والد کو بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں رباب نے مصطفیٰ اور شرجینہ پر بھی جھوٹا الزام تو نہیں لگایا تھا شرجینہ جیسی قدر کرنے والی لڑکی کے ساتھ ہم نے بہت والد کیا ہے اور آج ہمیں اس کی سزا رباب کی صورت میں مل رہی ہے جبکہ دوسرے طرف مصطفیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو بدلے کیونکہ شرجینہ مصطفیٰ کا حوصلہ بنی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ خود کو ہر مشکل میں ایڈجسٹ کر لیتی ہے صرف اور صرف مصطفیٰ کی محبت میں وہ کسی صورت میں مصطفیٰ کو کمزور پڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے